خدا یسو کے بزرگ نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو خدا ان کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ ہاتھ چھام صبح یہاں جمع ہیں اور سردی کے موسم میں یہاں آنا اور آپ دور دور سے آئے ہیں میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو یقینی برکت دے گا آمین کیونکہ جب ہم اتنے بھوکے اور پیاسے آتے ہیں تو خداوند کا روح ہمیں چھوتا ہے تو اس وقت بڑے غور سے خداوند کے کلام پر تھوڑی دیر توجہ کیجئے آج خداوند آپ سے بولنا چاہتا ہے میں خدا کے خادم پاسٹر شزاد پاسٹر ازار ان کی ساری ٹیم کا شکروزار ہوں کہ جنہوں نے موقع دیا ہے ان کے درمیان ہم آئے ہیں اور ہم کئی دنوں سے اکٹھے آپ لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں اس لیے آج خداوند کا روح زبردست طریقے سے موقع کرے گا کتنوں کا ایمان ہے تو یاد رہے کبھی کبھی خدا دینا چاہتا ہے لینے والے ڈیلے ہوتی ہیں تو کیا آپ تیار ہیں خداوند سے لینے کے لیے تو پرجو شوکر خدا کا کلام سنئے پوری توجہ کے ساتھ خدا کا کلام سنئے تاکہ آج آپ جس کفت کے لیے آئے ہیں وہ خداوند آپ کے مقصد کو پورا کریں آئے میرے ساتھ خداوند کے مقدس کلام کو نکالیں گے عبرانیوں کا خط میرے ساتھ نکالیں گے مشہور حوالہ ہے خدا کے کلام میں گیارویں باپ کا سور مو کا وہ چیپٹر ہے جس پر آج صبح ہم خداوند کے کلام میں سے غور کریں گے جو ہے عبرانیوں کے خط میں سے گیارویں باپ کلام مقدس میں سے عبرانیوں کے خط کا گیارویں باپ نکالیں گے اور اس کی چھٹی آیت خدا کے کلام میں سے پڑیں گے لکھے ہے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے خداوند کے زندہ اس کے اکتس کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو جو حوالہ ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑا ہے وہ ہم نے یہ پڑا ہے کہ بغیر ایمان کی اسے پسند آنا ناممکن ہے بلکہ لکھے ہے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ خدا موجود ہے اور وہ اپنے طالبوں کو کیا دیتا ہے بدلہ دیتا ہے یعنی جب ہم خدا کے گھر میں آئے ہیں اس جگہ پر آئے ہیں اس ایمان کے ساتھ جو ہے کہ خدا یہاں پر کیا ہے موجود ہے اور وہ اپنے طالبوں کو کیا دیتا ہے بدلہ دیتا ہے یعنی خدا اپنے لوگوں کی دعاوں پر اپنے لوگوں کی عارضوں پر خدا جو ہے اپنے لوگوں کی امنگوں پر جو ہے وہ اس کا خیار رکھتا ہے اس لیے بائبل میں لکھا ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے اس لیے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ خدا موجود ہے جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس چیپٹر کے اندر تین قسم کے ایمانداروں کا ذکر ہے تین کیٹاگریز کے ایماندار ہیں اور کبھی کبھی ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اداس ہو جاتے ہیں اور ہم ایک قسم کے ایمانداروں کو سن سن کر حوالہ جاد دیر دیکھ کر ان پر کلام سن سن کے ہم سمجھتے ہیں شاید میں وہ شخص ہوں جو اتنا ایماندار نہیں ہوں یا جس پر انتنا میرے اندر ایمان نہیں ہے شاید میں اس طرح کا ایمان رکھنے والا شخص نہیں ہوں پہلا یہاں پر وہ ایماندار لوگ ہیں جن کی زندگی میں خدا نے بڑی بڑی فتوات دی ہے ایسے ایماندار ہیں جنہوں نے چیزوں کو فتح کیا ہے جیسے یرو کی دیوار کو انہوں نے کیا کیا ہے فتح کیا ہے جیسے انہوں نے آگ کو بجا دی ہے جیسے انہوں نے شیروں کے موں کو کیا کیا ہے بند کیا ہے تو ایسے سور میں ایسے ایماندار جن کی ہسٹری ہے جن کا کلام بڑا پڑا ہے اور گیاروہ باپ میں بڑے سورموں کا ذکر ہے جنہوں نے خداوند کے نام سے بڑے بڑے محسات کیے بڑی بڑی جنگیں لڑی فتوات پائی اور ان کا گریٹ نام ہے بہت بڑا نام ہے اور خدا کا ہاتھ ان پر پھیرا ہوا تھا ایک قسم کے ایماندار ہیں جن کے لیے ہم اکثر خدا کے کلام میں سے ان پر ہمیشہ خدا کا کلام سنتے رہتے ہیں اور برکت پاتے رہتے ہیں ہمارے ایمان کو انکرچمیٹ ملتی ہے لیکن یاد رہے کچھ ایسے ایمانداروں کا بھی سورموں کا بھی یہاں پر ذکر ہے جو کسی نہ کسی طرح سے گر گئے کسی گناہ میں گر گئے کسی بدی میں گر گئے کچھ کمزور پائے گئے کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ویکنس آ گئی لیکن بائبل مقدس ان کو بھی سورموں کی لسٹ میں جو ہے وہ پیش کرتی ہے ان میں سمسون جیسی ہستی ہے جن کی زندگی میں گناہ آ گیا بدی آ گئی وہ پیچھے گر گیا اس کو کئی قسم کی مشکلات کا شام نہ کرنا پڑا اسی طرح دعوت کی زندگی ہے جس کے لیے کئی مشکلات اس نے اٹھائی اور پھر ایک لمبا زبور بھی اس نے لکھا ایک آون زبور اور وہ گر گیا اس گناہ میں گر گیا لیکن خداون کے خادموں میں اس سورموں کا بھی جو ہے نام جو ہے وہ موجود ہے اور وہ بھی ایک ایسے سورموں میں ہے جو گر جاتے ہیں جن کی زندگی میں ازمائشیں ہیں اور ایسے دکھ ہیں جن سے وہ گزرتے ہیں اور وہ ایماندار ازمائشوں میں سے گزرتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی زندگی میں ہوتا ہے جو شخص ازمائشوں سے گزرتا ہے مشکلات سے گزرتا ہے پرابلم سے گزرتا ہے اور کبھی کبھی وہ گر جاتا ہے زندگی میں تو وہ سمجھتا ہے شاہد میں اتنا کوئی سورمہ شخص نہیں ہوں شاہد میں اتنا کوئی بڑا ایماندار نہیں ہوں لیکن یہ لسٹ ہمیں اس بات کے لیے بھی انکرچ کرتی ہے کہ وہ ایماندار تھے وہ راستباس تھے وہ سور میں تھے لیکن کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں چھول آگئی کمزور پائے گئے لیکن پھر بھی خدا نے انہیں سور موکلسٹ میں جو ہے وہ رکھا ہے آج میں اس بات کے لیے بھی آپ کو انکرچ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ زندگی میں کسی جگہ پر گر گئے ہیں کمزور پائے گئے ہیں آپ کسی بات کے لیے ویک ہو گئے ہیں تو سنیے خدا مند کا کلام خدا کمزوروں کو اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے خدا مند گرے ہوں کو اٹھا دیتا ہے اور خدا مند اپنے لوگوں پر اپنے کرم کی گہرے طور پر نگاہ کرتا ہے اور خدا نے ایسے لوگوں کو بھی بائبل مقدس میں سور موکلسٹ میں جو ہے وہ شامل کیا نہ صرف خدا مند کا کلام جو ہے ان سور موکلسٹ میں جو ہے وہ لوگ شامل ہیں بلکہ اگر آپ خدا مند کے کلام کو پڑھیں تو خدا مند کے کلام میں سے اسی گیارمیں باپ میں سے ایسی جو ہے ایمانداروں کی لسٹ ہے جن کو بڑا کم پیش کیا جاتا ہے اور وہ لسٹ جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے جنہیں زندگی میں وہ بڑے ایماندار تھے لیکن انہیں بہت کچھ مل نہ سکا وہ زندگی میں بہت کچھ پا نہ سکے جیسے خدا کے کلام میں گیارمیں باپ سے گیارمیں باپ کی جب ہم پینتیسویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھے ہے باس مار کھاتے کھاتے مار گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو باس تھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ جنزیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑھنے سے ازمائے گئے کئی سنسار کر دیے گئے کئی آرے سے چیرے گئے ازمائشوں میں پڑے تلواروں سے مارے گئے بیڑوں اور بکریوں کی کھال اور اڑے ہوئے متاجی میں مسیبت میں بکریوں کی کھال اڑے ہوئے متاجی میں مسیبتوں میں اور باتسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے اور دنیا ان کے لائق نہ تھی وہ جنگلوں پہاڑوں اور گاروں اور زمین کے گڑوں میں عوارہ پھرے اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سب سے اچھی گوائی دی گئی ہے یعنی دنیا میں انہیں ملا تو کچھ نہیں ہے دکھ انہوں نے سئی ازمائشیں انہوں نے سئی ان کی دعائیں شاید سنی نہ گئی ان کے لئے پرابلمز ہوتے رہے انہوں نے مشکلات اٹھائی زندگی میں لیکن پھر بھی خداوند کا کلام ان کو سور موکی لسٹ پہ شامل کرتے ہیں کار آرے سے چیرے گئے بعض جو ہے مسیبتوں میں پڑے کئی جنگلوں میں چلے گئے کئی متاجی کی حالت میں اپنی زندگی جو ہے انہوں نے بسر کی لیکن پھر بھی وہ کیا تھے ایماندار تھے وہ راست باز تھے وہ سور میں تھے اور ان کی بھی لسٹ جو ہے وہ بائیول مقدس میں بری ہوئی ہے میں آج آپ کو یہ بھی انکرچ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ میں سے کوئی دکھ اٹھا رہا ہے کوئی مسیبت کی حالت میں ہے پرابلم میں ہے شاید وہ سوچ رہا ہو میری دعائیں نہیں سنی جا رہی میرے بسلے حال نہیں ہو رہے لیکن میں آپ کو انکرچ کرنا چاہتا ہوں آپ خدا کی نگاہ میں ہیں خدا آپ کا بھی خدا ہے خدا نے آپ پر بھی مور لگائی ہوئی ہے آپ خدا کے لوگ ہیں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اس کتاب میں پڑھتے ہیں خدا میں مقدس میں خدا نے ان کو بھی جو ہے وہ سورموں کی جو ہے وہ لسٹ میں لکھا کیونکہ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ لوگ جنہیں خدا بڑے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے جن کی دعاوں سے بڑے بڑے موزات ہو جاتے ہیں وہ عید وہ سورمے ہیں وہ بھی سورمے ہیں خدا نے ان کو بھی خاص کام کے لیے رکھا ہے وہ عزت کے لائق ہے لیکن یاد رہے کبھی کبھی ازمائشوں سے گزرنے والے دکھوں میں سے گزرنے والے پرابلمز میں سے گزرنے والے مشکلات میں سے گزرنے والے خدا ان کا بھی ہے اور خدا ان کا بھی ہے جو لوگوں نے دنیا میں بڑی دکھ اور مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھائیں لیکن خدا ان کا خدا کہلانے سے بھی کبھی جو ہے نہیں شرماتا وہ ان کا بھی خدا ہے اس لیے امانداروں خدا ہمیں کسی بھی کیٹا گریبے رکھیں خدا میں کسی بھی جگہ پر رکھیں ہم اس کے ہیں اور ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں اور ہم اماندار ہیں اور ہمیشہ اس بات پر خدا مند کی حضوری میں فخر بھی کیجئے اور خدا مند کے نام کو جلال بھی دیجئے اس لیے اماندار ہونا خدا کا بندہ اور خدا کی بندی ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آپ کا کسی طرح کا بھی امان ہو آپ کس سے بھی گزر رہے ہوں لیکن یاد رہے میرا جو آج میسج ہے جس پر میں آج خدا کا کلام سنانا چاہتا ہوں یہ بنیادی باتیں کر کے وہ یہ ہے کہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار جو ہے وہ ہمارے امان پر اس امان میں ہمیں ضحیف کرنا چاہتا ہے وہ ہمیں امان میں ویک کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے امان کو چھیننا چاہتا ہے وہ ہمارے امان کو لینا چاہتا ہے وہ ہمارے امان پر جو ہے وہ زکاری زرب لگانا چاہتا ہے اور یاد رہے جیسے لکھا ہوئے ہے کہ درختوں کی جھڑ پر کیا رکھا ہے کلہارہ رکھا ہے اور اس طرح شیطان بھی جو ہے یہ تو لکھا ان کے لیے کہ جن کو درخت کی جو ہے کاٹ لے کے لیے اس کی جڑ پر کلھاڑا رکھا ہے شیطان بھی کے پاس بھی ایک کلھاڑا ہے جو ایمان دار کے ایمان کی جڑ پر جو ہے وہ رکھتے ہیں اور ایمان دار کو جو ہے وہ ایمان میں بھی کرتے ہیں ایمان میں کمزور کرتے ہیں ایمان میں بے دل کرتے ہیں اور بہت سے ایمان دار جو ہیں وہ بڑے بڑے ایمان دار بھی جو ہیں راست باز بھی ہیں وہ دنیا میں ویک ہو جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں بے دل ہو جاتے ہیں کبھی کبھی وہ دل چھوڑ جاتے ہیں اور یاد رہے ایک بات جو بڑی سچائی ہے بائبل کی دنیا کا کوئی اماندار وہ بائبل کا اماندار ہو یا آج کا اماندار ہو کوئی بھی بندہ اماندار ہو وہ زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں جو ہے ویک ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے اس کے امان پر کاری ضرب کبھی کبھی لگ جاتی ہے اور وہ ویک ہو جاتا ہے اگر آپ بائبل کے سورمہ کو خدا کے کلام میں سے پڑھیں ابراہام ایک بہت بڑا سورمہ ہے خداوند کی سوری میں لیکن چلتے چلتے خدا کے ساتھ خدا کی راہوں پر چلتے چلتے اس کے راستوں پر چلتے چلتے اتنی کرمانیاں دینے والا اتنا خدا کے ساتھ گہرا چلنے والا لیکن ایک وقت آیا جب وہ اپنے ایمان میں بیک ہو گیا کمزور ہو گیا اس کو جو ہے ایک ذرب لگی اور ایک دن خداوند سے کہنے لگا آئے خداوند تُو مجھے کیا دے گا میں تو اپنے گھر میں جو ہے میرے گھر کا مختار تو دمشقی علی حضر ہے میں تو بے اولاد جاتا ہوں خدا سے کلام کر کے کہتا ہے میں تیری سفر ہوں میں تیرا بہت بڑا عجر ہوں لیکن یہ اتنا ایمان میں ٹوٹا ہوا تھا اتنا ایمان میں ٹوٹا ہوا تھا یہ اتنا کمزور ہو گیا تھا ایمان میں کہنے لگا خداوند تُو مجھے کیا دے گا پھر خداون نے اس کے ساتھ کلام کیا یاد رہے دنیا میں ایک بہت بڑی برکت جو ہمارے پاس ہے وہ خدا کا زندہ کلام ہے یہ ہمیشہ ایماندار کو راستواز کو جب وہ نیچے گرتے ہیں اس کے ایمان پر ضرب لگا دی ہے جب اس کے ایمان کو جو ہے وہ چھینہ جاتا ہے جب اس کے ایمان کو کمزور کیا جاتا ہے تو یاد رہے اس وقت خدا آپ پر کلام سے لوگوں کو اٹھاتا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں خدا کے کلام میں کہ خدا کا کلام بڑے بڑے ایماندار جو ہیں وہ کسی نہ کسی زندگی کے حصے میں جو ہے وہ کمزور پائے جاتے ہیں وہ کئی نہ کئی ان کے ایمان پر کاری ضرب لگتی ہے اور وہ زندگی میں کئی نہ کئی ویک ہو جاتے ہیں نہ صرف یہ موسیٰ جیسی ہستی خدا کے کلام میں اگر میرے ساتھ آپ گیاروہ باپ نکالیں بائبل مقدس کے پرانے اہتنامے کی عظیم ہستیوں میں سے موسیٰ جو ہے ایک خدا کا بہت عظیم خادم ہے لیکن خداون کا کلام کہتا ہے اتنا بڑا یہ پاسٹر ہے اور اتنی بڑی چھے لاکھ اس کے مرد جو ہیں وہ کلیسیا کے میمبر ہیں بڑی کلیسیا کا یہ پاسٹر ہے لیکن آج یہ شخص جو ہے ویک ہو گیا ہے کمزور ہو گیا ہے اور بیشمار باتیں اس کے بارے میں لکھی ہیں لیکن میں ایک باگے بات کر کے میں اس کلام کی طرف جو آج خدا نے خاص مجھے آپ کے لئے اور آپ کی لیڈرشپ کے لئے دیا ہے میں وہ آپ تک جو ہے وہ ڈلیور کرنا چاہتا ہوں اور وہاں جو ہے اگر آپ گنتی کی کتاب اس کا گیاروہ باپ میرے ساتھ نکالیے گنتی کی کتاب اس کا گیاروہ باپ میرے ساتھ نکالے اور خداون کے کلام میں لکھے ہے وہاں گیارویں آیت میں لکھے تا موسیٰ نے خداون سے کہا کہ تُو نے اپنے خادم سے یہ سخت برتوک کیوں کیا اور مجھ پر تیرے کرم کی نظر کیوں نہیں ہوئی جو تُو نے ان سب لوگوں کا موجھ پر ڈالتا ہے کیا یہ سب لوگ میرے پیٹ میں پڑے تھے کیا یہ موجھ ہی سے پیدا ہوئے تھے جو تُو نے مجھے کہتے ہیں کہ جس طرح سے باپ دودھ پیتے بچے کو اٹھائے اٹھائے پھرتے اسی طرح میں نے ان لوگوں کو اپنی گود میں اٹھا کر اس ملک میں لے جاؤں جس کے دینے کی قسم تُو نے ان کے باپ دادا سے کھائی ہے میں ان سب لوگوں کو کہاں سے گوشت لا کر دوں کیونکہ یہ تو کہہ کہہ کر میرے سامنے روتے ہیں کہ ہم کو گوشت کھانے کو دے میں اکیلا ان سب لوگوں کو نہیں سمال تکتا کیونکہ یہ میری طاقت سے باہر ہے آگے کے لکھے اور جو تجھے میرے ساتھ یہی پرتاؤ کرنا ہے تو میرے اوپر اگر تیرے کرم کی نظر ہو تو مجھے یک لخت جان سے کیا کر دے کہاں اتنی خستی خدا کے حضور روبرو باتے کرنے والا خدا کے چیرے کے دیدار کا طالب ہونے والا خداون سے کلام لینے والا اور خدا کے شریعت کو لوگوں تک پنچانے والا شخص جو ہے آج وہ ویک ہو گیا ہے کمزور ہو گیا ہے نا توان ہو گیا ہے اور کہنے لگا ہے خداون اگر ہو سکے تو مجھے جان سے کیا کر دے مطلب کیا کبھی نہ کبھی زندگی میں ایماندار کے ایمان کر کاری ضرب لگتی ہے اور وہ زندگی میں ویک ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے اور شیطان کی بہت بڑی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایماندار کو کہیں نہ کہیں ایمان میں کیا کرے کمزور کرے اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں بڑے بڑے لیڈر بھی خداون کی سوری میں بہت کئی دفعہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں میں زندگی میں اپنی گواہی اگر آپ کو بتاؤں تو ایک ایسا وقت مجھ پر آیا کہ جب میں بھی سمجھتا تھا کہ شاید میری زندگی میں یہ مشکل ترین وقت آ گیا ہے اور میرے لیے بڑا مشکل ہے ہماری کچھ ایسی پراپٹی تھی جو اس وقت ایم کیم کا بہت بڑا دور تھا اور اس دور میں جو ہے ہمارے اس گھر پر اس جگہ پر جو ہے وہ قبضہ ہو گیا اور ہمارے لیے وہ مجھے چونکہ اپنے سسرال کی طرف سے ملی تھی میرے لیے اور بھی بہت بڑی جو ہے پرابلم تھی کہ کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کوئی کیر نہیں کی اتنی بڑی پراپٹی خداون نے ہمیں دی اور اس پر جو ہے وہ ایم کیم کے وہ لوگ تھے انہوں نے تالہ لگا دیا اب اس دور میں ان کا تو مقابلہ کرنا ان کے بارے میں سوچنا بھی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت مشکل تھا اور میں کہتا تھا کہ اگر میں وہاں گیا تو میرے لیے شاید یہی ہو کہ کیونکہ گولی مارنا کراچی میں تو کوئی اتنی بڑی بات رہی تھی ان دنوں میں اور وہ انسان جو اتنا ڈرہ ہوا تھا ان کا ایک جو بھائی تھا وکیل تھا آٹھ وہ بھائی تھے ایک بھائی ان کا وکیل تھا اور وہ اپنا دو جو تھے وہ اس وقت جو ہے گورنر ہاؤس پہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کی ڈیوٹی تھی دو کی اور وہ پالیس پہ تھے ان کے ساتھ اور وہ ساتھوں کئی بڑے سیٹل جو ہے وہ لوگ تھے کیونکہ وہ ہمارا علاقہ بڑا پوش علاقے میں وہ پراپرٹی تھی اور ساتھ ان کا گھر لگتا تھا اور ہمارا گھر خالی ہویا کرائے کے لیے اور انہوں نے اس کو تالہ لگا دیا اور ہم جب گئے تو جب تالہ کھولنے لگے تو انہوں نے پسٹل وغیرہ نکال کر وہ آٹھو بائی جو ہے وہ آگئے ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے اور میں اور ویری وائف ہم دونوں وہاں گئے کچھ ہمارے چرچ کے مہمر تھے تو جب ہم وہاں گئے تو انہوں نے ہمیں تالہ نہیں کھولنے دیا بڑا مشکل ہمارے لیے ہو گیا اور مجھے دھمکیاں آنے لگی فونز آنے لگے میں سمجھنا تھا اب میرے خاندان کا جو ہے ختم ہو جائے گا اور بالکل جو ہے یہ کچھ نہ کچھ میرے ساتھ ضرور کریں گے اگر میری پراپرٹی بھی اتائیں گے اور مجھے بھی یہاں سے جو ہے وہ ختم کر دیں گے مجھے یاد پڑتا ہے بہنوں بھائیو کہ مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت مجھے تو اتنا گانا گنا نہیں آتا میں اتنا گیت نہیں گا سکتا میرے پاس تو کلام کا توڑا ہے جو میں آپ تک ڈلیور کر رہا ہوں تو مجھے گیت اس پر نیا نیا چلا تھا میں نئی کلا میرے نال ہے خدا میں اپنی چھات پر چڑ جانا میں نے روتے رہنا اور میں نے سوچنا میں نے کسی کو نہیں بتایا یہ بات اور میں نے دعا کرتے رہنا لیکن مجھے لگ رہا تھا میرا ایمان ویک ہو چکا تھا اور میں سمجھ گا تھا کہ یا میرے بچوں میں سے کوئی جائے گا یا یہ کڈنیپ کر لیں گے یا یہ ہمارا کوئی نہ کوئی کام جو ہو جائے گا اور ادھر سے جو میرے سسرال جو ہے وہ کچھ کزن جو ہے وہ میرکہ میں تھے ادھر سے ہمارا پریشر یہ تھا اس بندے نے ہماری ساری پراپرٹی جو ہم نے اپنی بہن کو دی تھی اس نے زائع کر دی ہے میرے لیے وہ بھی بہت بڑا دچکہ تھا میرے لیے بہت بڑی پرابلم تھی یہ ساری لیکن ہوا کیا ایک دن خداون نے میرے ساتھ کلام کیا اور وہ کلام خداون نے میرے ساتھ کیا سنیے ذرا تاکہ اس کلام کو سنیں گے جو میری روح میں خدا نے رکھا ہے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں کلام مجھ پر ہوا اور خداون نے کہا یہ تیرے سر کا ایک بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں یاد رہے شیطان جڑ پر کلہارا رکھتا ہے وہ ہمارے ایمان کو ویک کرتا ہے وہ کمزور میں آج تک نہیں جان پایا کہ گورنل ہاؤس اس پہ کون سا شخص گیا ہے میں سچ آپ کو بتانا چاہتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ کس شخص نے جا کر یہ بات ان کے کان میں ڈالی اور انہیں ان دونوں بھائیوں کو بلایا اور انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ پریسٹ یہ مذہبی ایک بہت بڑا معاملہ سر اٹھا جائے گا چلو جا کر تعلہ کھولو اور انہوں نے تعلہ کھول دی ہمیں کوئی لڑنا نہیں پڑا آپ کی مشکلات میں اگر کوئی چیز آپ کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے وہ خدا کا زندہ کلام جو آپ کو دلدل سے نکال لے گا جو آپ کو مشکلات سے نکال لے گا جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوگا اور آپ کے لیے بڑی بڑی مشکلات موسیٰ جو ہے وہ کہنے لگا خداوند اگر یہ ہے میرا یہی حال ہے تو مجھے موت دے دے میں یہاں تک تیرے زندہ نہیں رہنا چاہتا میں کہنا چاہتا ہوں بڑے بڑے لوگ دنیا میں مشکلات میں سے جب گزر دے ہیں پرابلوں میں سے گزرتے ہیں مشکلات کی جنگ جب لڑتے ہیں تو کئی دفعان کا ایمان جو ہے وہ ڈامہ ڈال ہو جاتا ہے اور شیطان کا پہلا حملاج میں تین حملے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کہاں کہاں کرتا ہے اور کس جڑ پر وہ کلہاڑا رکھتا ہے اور خاندانوں کو زندگیوں کو کس طرح تباہی اور بربادی کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے اس لیے کہ وہ ہمارے ایمان کو اور اگر ایک ایماندار شخص سنئے میرے ساتھ رہے اگر ایماندار شخص کوئی راستباد شخص کوئی لیڈر کوئی شخص ایسا جو ایمان مل جو ہے وہ ویک ہو جائے تو سمجھو شیطان کا بہت بڑا وار جو ہے وہ چل جاتا ہے اس لیے میں آج یہ بھی صبح انکرج کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کلام کبھی زندگی میں ویک ہوں کبھی آپ کمزور ہوں تو ایک بڑا کام اپنی زندگی میں کیجئے میشہ خدا کے گھر کی طرف آئیے وہاں آپ کو کلام ملے گا خدا کی حضوری ملے گی اور خدا وہاں اٹھائے گا اس لیے خداوند کا کلام یہ کہتے ہے کہ یہ شخص ویک ہو گیا نہ صرف یہ ہے نئے اہدنامے کو ایک شخص اس کا ذکر ہے نئے اہدنامے میں پرانے اہدنامے میں کہی وہ شخص تھا جس کو کہا جاتا ہے یہونہ استباغی یہونہ استباغی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے لوگ عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں یہونہ ببسمان دینے والا ساب سے بڑا ہے یہونہ ببسمان والے کو یہ شرف فاصل ہے وہ اس نے مسیح یسو کو بانی کا کیا دیا ببسمان دیا اور یسو مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے اس کو یہ شرف فاصل ہے کہ وہ مسیح کے لئے پہلے راہ تیار کر رہا ہے اور وہ چھ باہ پہلے اس سے پیدا ہوا اور اس کے لئے اس نے راہ تیار کی یہ وہ شخص ہے جس نے کہا یہ ہے جہاں کا برہ جہاں کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے اور یہ وہ شخص ہے جس پر خدامد نے بڑی برکت دی اور اس وقت کئی سالوں کے بعد اس پر خدا کا کلام نازل ہوا ایسی انائنٹنگ اس خادم پر تھی ایسی انائنٹنگ اس خادم پر تھی آج تو لوگ کسی کو سخت بات کر دیں تو لوگ بھاگ جاتے ہیں لوگ بہے کسی کو کہیں کہ پانی کا بھاپسپا لے لو توبہ کر لو لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں لوگ ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں لیکن ایک شخص پر ایسی انائنٹنگ تھی کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل نکل کر اس کے پاس آتے تھے اور یہ آگے سے سخت کلام سناتا تھا آئے سامپ کے بچو تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غزب سے کیا کرو پھر بھی لوگ کیا کرتے تھے پیچھے آتے تھے اور کہتے تھے ہمیں کیا دو پانی کا بھاپسپا دو ایسی خدا کی انائنٹنگ اس شخص پر تھی لیکن ایک وقت جب یہ قید کھانے میں چلا گیا تو خدا کا کلام کہتے ہیں اس نے اپنے شگردوں سے کہا جا کر پوچھو کہ یہی مسیح ہے جہاں ہم کسی اور کی کیا دیکھیں تو ایمان میں کیا ہو گیا ویک ہو گیا کمزور ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ ہے یا کوئی اور اسی کی آوازیں اسی کو بھپسپا دینے والا اسی کے لئے باتیں کرنے والا آج ایمان میں کمزور ہو گیا کیونکہ اس کے ایمان پر کاری زرب لگ گئی ہے اور وہ ایمان اس کا ضعیف ہو گیا ویک ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہم کسی اور کی راہ دیکھیں پھر اس کو کہا گیا دیکھو جا کر اندے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے ہیں بیارے کیا کرتے ہیں سنتے ہیں اور آگے لکھے مسیح نے کہا مبارک ہے جو میرے بارے میں کیا نہ کرے شاک نہ کرے ٹھوکر نہ کھائے تو خدا منہ نے یہ بھی ایک وقت اپنی زندگی میں تو ہم یہاں تک یہ پہنچے ہیں کہ شیطان کا کام ہے ہمیشہ ہمارے ایمان کو چرانا ہمارے ایمان پر کاری ضرب لگانا ہمیں ویک کرنا آپ کبھی کبھی اپنی زندگی میں سوچیں ایسا نہیں لگتا کہ رات کو آپ ایسے بڑے اور صبح جاب اٹھے تو آپ کا ایمان ایسا کیا ہو گیا ڈامہ ڈول ہو گیا اور لگتا ہے میرا سب کچھ کیا کرے گا چلے جائے گا میں آج یہ بھی بتانا کہتا ہوں مجھے ایک گواہی یاد آگئی ہمارے سامنے پاسٹر یونس اہم سالم ہے اور یہ میرا شگرد بھی ہے جو آپ کا یہاں جو ہے وہ خداوند کے خدمت کر رہا ہے یہاں پر بائبل کالج کے جو ہے وہ پروفیسر ہے جو تو یہ ایک دن میں دعا کر رہا تھا تو مجھے خدا نے کلام کیا تیرا فلان شگرد بہت ایمان میں جو ہے کمزور پایا گیا ہے اور میں نے ان کو فون کیا تو یہ آگے اب واشروع میں تھا نخواہ رہے تھے تو میں نے ان کو بچوں کو کہا بھی وہ جیسے آتے ہیں تو میری بات کرو تو یہ ادھر سے اس نے دروازہ کھولا تو ابھی فون انہوں نے باندھ نہیں کیا تیرے انہوں نے میرا فون اٹھایا تو میں نے پہلا فکرہ کہا تو نہیں مرے گا تیری زندگی کے دن بہت ہے تو یہ تو ڈاڈے مار کر رو رہے کہنے لگا یار میں تو میرا تو یہ خیال ہی پیچھا نہیں چھوڑ رہا کہ میں نے مر جانا ہے میں نے ختم ہو جانا ہے میری زندگی کا انڈ ہو گیا ہے میں ختم ہو گیا ہوں تو یہ انچی انچی فون پر ہی رو رہا ہے اور مجھے سمجھ آ گئی اس وقت کر کہ بائبل مقدس جو فرماتی ہے شیطان کیسے طرح جو ہے وہ انسانی زندگیوں کے پیچھے پڑا ہے اور انسانی زندگیوں کے پیچھے پڑ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید تم مر جائے گا تم ختم ہو جائے گا اور تم جو ہے تیرا اب کچھ نہیں رہے گا لیکن سنیے خدا مند کا زندہ کلام جو میری رو کے اندر خدا نے ڈالا ہے اور وہ کلام یہ ہے تو نہیں مرے گا خدا مند تیری زندگی کے دن پورے کرے گا خدا مند تیرے لیے کھڑا ہوگا خدا مند اپنے آپ کو تیرے لیے ظاہر کرے گا خدا ہے وہ قدرت کا خدا ہے وہ جلالی خدا ہے وہ پرفضل خدا ہے وہ جلالی خدا ہے وہ آپ کے لوگوں کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے نموتی لفاظ سنیے ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہتوں کے لیے یہ ہو کہ میرے لیے آپ اینڈ ہوگی لیکن سنیے خدا کا کلام میری بہن میری بیٹی آپ کے لیے اینڈ نہیں میرے بھائی آپ کے لیے اینڈ نہیں ابھی خدا مند کا آسمان آپ پر کھلو آمین زور سے بولی آمین بھر جو شوکر بولی آمین کیوں کیونکہ ہمارا خدا بہت بڑا خدا ہے لیکن شیطان ہمیں آج ایک بڑا پیسج جو میری روح کے اندر ہے اور اس کو غور سے آپ نے سمجھنا ہے آپ نے آپ کو کچھ دیر کے لیے ساری باتوں سے ہٹا کر اس پیسج کو میرے ساتھ پڑھنے لمبا ہوگا لیکن آج آپ کو بہت زیادہ برکت ملنے والی ہیں آپ بہت زیادہ بلیس کرونے والے ہیں میرے ساتھ سلطین کی پہلی کتاب کھولیے اور ہر ایک کو کھولے اور پڑے غور سے یہ اس سال کے لیے آپ کے لیے نبوتی کلام ہے میں اسے جان نہیں چھڑا سکا اور میں نے اس کے لیے پتہ نہیں کتنے گھنٹے خداوند کے سامنے دعا کیے جو ہے کتنے گھنٹے جو ہے وہ دعا کی ہے خداوند کی سوری میں اس لیے آئیے اس کو غور سے پڑھئے اگر آپ کے پاس موبائل ہے اس میں نکالیے اگر آپ کے پاس اور کلام سے محبت کی تھی ہے آپ کے ہاتھ پہ ہمیشہ کلام ہونا چاہیے اور کبھی کلام سے خالی نہ آئے کیونکہ اس کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا بولیے آمین 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 نکالیے میرے ساتھ سلاتین کی پہلی کتاب میں سے بیسوں واب لکھے اور ارام کے بادشاہ بن حدد نے اپنے سارے لشکر کو کٹھا کیا اور اس کے ساتھ بتیس بادشاہ اور گھوڑے اور رتھ تھے کتنے بادشاہ اور تینتیسوں کون بن حدد دیکھو دشمن کتنا بتیس بادشاہ اور تینتیسوں خود تو کبھی کبھی لوگ کہتے یارتا ہے نو بڑی بدروہ نظروں دیانے بڑے حملے نظروں دینے وہ دشمن جب شیطان حملہ کرتا ہے خدا کے لوگوں پر وہ بڑے اکٹ میں کیا کرتا ہے حملہ کرتا ہے بتیس بادشاہ اس نے کیا کیا اپنے ساتھ بلائے ہیں حملہ کرنے کے لیے اور کیا اور اسرائیل کے بادشاہ اخیب کے پاس شہر میں قاسد روانہ کیا اور اسے کلا بیجا کہ بن حدد یوں فرماتا ہے دیکھو ذرا کیا کہہ رہا ہے تیری چاندی اور تیرا سونا میرا ہے اور تیری بیویاں اور تیرے لڑکے سب تیرے لڑکے میں سے جو سب سے خوبصورت وہ میرے ہیں دشمن کی چال سمجھیے اور اسرائیل کے بادشاہ نے جواب دیا آئے میرے مالک بادشاہ تیرے کہنے کے مطابق میں نے اور جو کچھ میرے پاس ہے سب تیرا ہے یہ ایمان کا ویک بادشاہ تھا اور اس نے جو ہے کمیٹمنٹ اس کے کلیے کر لی اور خداوند کا کلام کہتا ہے پھر اس نے کہا ان کاتشوں کو دوبارہ کہا کہ بن حدد یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے کلا بیجا تھا کہ تُو اپنی چاندی اور سونا اور اپنی بیویاں اور اپنے لڑکے میرے حوالے کر دے لیکن اب میں کل اسی وقت اپنے خادموں کو تیرے پاس بیجوں گا سو وہ تیرے گھر کی اور تیرے خادموں کے گھروں کی تلاشی لیں گے اور جو کچھ تیری نگاہ میں نفیس ہوگا اسے میں اپنے قبضے میں کر کے لے لوں سونے دشمن کی چال اور لکھ ہے خدا کے کلام میں تاب اسرائیل کے بادشاہ نے ملک کے سب بزرگوں کو بلا کر کہا ذرا مات سن اور مات مان کیا نہ کر تم مات سن اور مات مان پاس سن بن حدد کے کہا میرے مالک بادشاہ سے کہنا کہ جو کچھ تُو نے اپنے خادم سے پہلے طلب کی ہے وہ تو میں کروں گا پر یہ بات مجھ سے نہیں ہو سکتی روانہ ہوئے اور اسے یہ جواب سنا سامریہ کی مٹی ان سب لوگوں کے لیے میرے مٹھیاں برنے کو بھی کافی ہو تو دیوتا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے سائے اسرائیل کا آگے جواب کیا ہے جب بزرگ اس کو مل گئے تو جواب سنیے اس کا پہلے کچھ اور جواب تھا اب جواب کچھ اور ہے شاہ اسرائیل نے جواب میں دیا تو مجھ سے کہنا جو ہتھیار بانتا ہے وہ اس کی ماند فخر نہ کرے جو سے اتارتا ہے جب بن حضر نے جو بادشیوں کے ساتھ سلابوں میں مہنوشی کر رہا تھا یہ پیغام سنا تو اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ سب باندھ لو سو انہوں نے شہر پر چڑھائی کرنے کے لیے صحف عرائی کی اور دیکھو ایک نبی دوسرا کلام آیا پہلے بزرگوں کی طرف سے کلام آیا پھر کس کی طرف سے کلام آیا نبیوں کی طرف سے کلام آیا اور کلام کیا ہے لکھے خدا کے کلام میں دیکھو اور یہ خدا کا بہت بڑا کسی شخص پر فضل ہوتا ہے جب کوئی خدا وند کلام بھیجے اسمانوں سے جب کسی کے لیے کلام آجائے اسمانوں سے اور خدا وند کا کلام کہتے ہے خدا نے ایک نبی کو اس کے پاس بھیجا دیکھو ایک نبی شاہ اسرائیل میں اخیب کے پاس آ کر کہا خدا وند یوں فرماتا ہے کیا تو اس بڑے حجوم کو دیکھ لیے میں آج ہی اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور تو جان لے گا کہ خدا وند میں ہی ہوں تب اخیب نے پوچھا کہ اس کے وسیلے سے اس نے کہا خدا وند یوں فرماتا ہے صوبوں کے سرداروں کے جوانوں کے وسیلے پھر اس نے پوچھا لڑائی کون شروع کرے اس نے جواب دیا تو کون کرے لڑائی کون لڑائی کئی دشمن کوئی موقع دیتے رہتی ہے کہ لڑائی کرے لیکن میں آج سب یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اس سے پیشتر کے دشمن ہم پر حملہ کرے ہم اس پہلے حملہ کرے اس نے کہا کہ کون لڑائی شروع کرے وہ لڑائی شروع کرے کوئی بدرو آئے گی تو پھر دعا شروع کرے کوئی بیماری آئے گی تو پھر دعا شروع کرے کوئی مسیبت آئے گی تو پھر دعا شروع کرے اس سے پہلے مسیبت وہ لانے کے لیے سوچے آپ اس پر حملہ کرے آمین زور سے بولی آمین آمین لڑائی کون شروع کرے اپنا ہاتھ اٹھا کر بتائیے لڑائی کون شروع کرے اس نے کہا تو لڑائی شروع کر بتیس بادشو کو نہ دیکھ ان کی طرف دیان نہ دے تو لڑائی کے لیے اٹھ اور کھڑا جا اور جا کر لڑائی کر پھر خداوند کا کلام کیا کہتا ہے اور خداوند کا کلام میں لکھا ہوا ہے اس نے کہا تاب اس نے سوبوں کے سرداروں کے جوانوں کو شمار کیا وہ دو سو بتیس نکلے ادھر کتنے تھے بتیس بادشاہ ادھر کیا ہے دو سو بتیس نکلے اور ان کے پاس سرچنے سب لوگ یعنی سب اسرائیل کی جادری اور وہ سات ہزار تھے یہ سب دوپیار کو نکلے اور بن حدد اور وہ بتیس بادشاہ جس کے مددگار تھے سہبانوں میں پی پی کر مست ہوتے جاتے اور سو سوبے کے سرداروں کے جوان پہلے نکلے اور بن حدد آدمی بیجے اور انہوں نے اس سے خبر دی کہ یہ سامریہ سے لوگ نکلے ہیں اس نے کہا اگر وہ صلح سے تب سوبوں کے سرداروں کے جوانوں نے لشکر کے ان کے پیچھے ہو لیا اور شہر سے بار نکلے اور ان میں سے ایک ایک نے اپنے مخالف کو کیا قتل کیا تو جب ہم اس پیسج کو ہم نے پڑھا تو خدا کا کلام یہاں پر کچھ باتیں ہم پر واضح کرتا ہے کہ بتیس بادشاہ جو ہے وہ نکلے ہیں اور انہوں نے آ کر کچھ لوگوں کو بیجا ہے اور آ کر جو ہے اخیب اس وقت کا بادشاہ ہے اس کو کہا آ کر کہ تیرا سونا تیری چاندی اور تیری بیویاں اور تیرے لڑکے سب جو سب سے خوبصورت ہیں وہ کیا ہیں میرے ہیں تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس نے جب یہ بیجا تو بادشاہ بیگ تھا اس نے کہ ٹھیک میں سونا بھی تجھے دیتا ہوں بیویاں خوبصورت بچے بھی جو ہیں جس کو لینا چاہتا ہے کیا کر لے 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 جائے لیکن وہ دشمن یہاں رکا نہیں ہے وہ کہنے لگا نہیں ہم ایسے نہیں مانیں گے میں جوانوں کو بیجوں گا تمہارے گھر کی کیا لیں گے تلاشی لیں جو جو تیری نظر میں نفیس چیز ہے اچھی تجھے لگتی ہے جو تجھے پیاری چیز لگتی ہے وہ میں کیا کروں گا جو تیری نظر میں قیمتی ہے دیکھو شیطان ہماری قیمتی چیزوں پر کیا رکھتا ہے دیان رکھتا ہے نگاہ رکھتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے جو آپ کو بڑی پیاری ہے جس سے آپ کو بڑی محبت ہے جس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے وہ آپ کا بچہ ہو سکتا ہے جس کے بغیر شیطان کی بھی اس پر کیا ہے نگاہ ہے وہ بھی جانتا ہے اس کی کیا کر لوں گا اس پر قبضہ کر لوں گا لیکن شرکر ہے اس بادشاہ کا ایمان کمزور ضرور ہوا ضرب ضرور لگی جیسے ہم نے پہلے سیکھا کہ کوئی بھی شخص دنیا میں ہے اس کے ایمان پر کسی نہ کسی وقت ایمان میں کیا ہو سکتا ہے لیکن ایک کام اس یہ بھی بتاؤں بزرگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جن کے بال سفید ہوں تو وہ کیا ہے بزرگ سے مراد وہ ہوتا ہے جس کو خدا کا عرفان آسل ہو بزرگ سے مراد وہ ہوتا ہے جو اسمانی رازوں سے واقف ہو بزرگ وہ ہوتا ہے جس پر خدا کی انہینٹنگ اور خدا کا مسہ کیا ہوتا ہے شاید اس کی عمر اتنی نہ ہو لیکن پھر بھی وہ کیا ہوتا ہے وہ بزرگ ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے بلایا ہوتا ہے اور اس نے بلایا بزرگ کو بلایا اور بزرگ بھی آگے عام سے بزرگ نہیں تھے انہوں نے آتے اس کو کہا بادشاہ تو نے کیوں ان سے کمیٹمنٹ کی ہے تو ان کی مات سن اور مات مان کیسے ایمان سے بھرے ہوئے بزرگ ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ بادشاہ کو جب اس نے کہا ان کی مات سن اور مات مان میں کہتا ہوں یہ بادشاہ یہاں تھا خدا نے اس کو ایمان میں کھڑا کر کے یہاں کر دی ایسی یہ آواز ان کے کانوں میں پڑی ایسی اس آواز کو قبول کیا اور خدا منت کا کلام کہتا ہے اس نے کہا اچھا میں نے غلط بات کو مان لی ہے انسان سے غلط ہی ہو سکتی ہے اس نے اپنی غلط ہی کو مان اور اس نے اس کو بیجا اس نے کہا تو اتنا فخر نہ کر جو اتھیار بانتا ہے اس سے وہ بڑے جو اتھیار وں بڑا حملہ جس پر شیطان کی نگاہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری میرج لائف ادواجی زندگی آپ دنیا کے کسی پڑے لکھے شخص امیر ترین شخص بادشاہ بھی کیوں نہ ہو اگر اس کی میرج لائف میں سٹونگ نہیں ہے اگر اس میں مضبوطی نہیں ہے اگر اس میں شخص ہوتا ہے اسی لئے بائبل مقدس یہ فرماتی ہے جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں کہ لکھا بھی ہوا ہے خدا کے کلام میں کہ وہ ایمان کا منکر اپنے ایمان سے بہتر ہے جو اپنے گھر کا کیا نہ کر سکے بند و بس نہ کر سکے اس کا مطلب ہے کہ دوسرا حملہ شیطان کا ہوتا ہے میرچ لائی پر دواجی زندگی پر کئی لوگ بار جنگ لڑتے رہتے ہیں کاروں نہ دی اپنی لڑائی ہیں اور میں آپ کو بتاؤ ہوں وہ بندہ ہمیشہ دنیا میں کبھی فتح حصل نہیں کر رہے کبھی اس کی زندگی میں فتح ہوگی بندہ کسی وقت بھی شیطان کے ہاتھ میں کیا کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس نے کہا میں تیری بیویاں دیکھو سب سے بڑی غیرت تو انسان کو کیا ہوتی ہے اس کی بیوی کی ہوتی ہے اور کوئی اس کی بیوی تو یہ بادشاہ ایمان میں اتنا ویک ہو گیا تھا کہنے لگا ٹھیک ہے میری بیویاں لے کر جانا چاہتے ہو تو دوسرا حملہ شادی شدہ زندگی پر ہے جس کو کمزور کرنا چاہتا ہے اس میں لڑائی جگڑے ڈالنا چاہتا ہے اس پہ کام کرنا چاہتا ہے جہاں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے جس کے لئے پالوس نے کہا میں ایمان کی اچھی کشتی کیا کی ہے لڑی ہے میں ایمان کو کیا رکھ ہے محفوظ رکھ ہے میں شیطان کو چھین نے نہیں دیا وہاں ہم نے دوسرا کام یہ کرنا ہے اپنی میرس لائف کو اپنی شادی شدہ زندگی کو بھی کیا رکھ رکھ سیف رکھ ہے جس کی شادی شدہ زندگی جو ہے وہ سٹونگ ہے مصبوط ہے اور جس اس بھی ہے میں آپ کو بتاؤں ایسے شخص پر خدا کی برکت صدا رہتی آمین آمین چھوٹا ہے کیا ہے آمین آمین اس لیے خدا مند کے کلام میں تو لکھ ہے یہ بید بہت بڑا ہے شادی کا بید بہت اور اسی صرف نکاح پڑ پڑ کے یہ بید اپنی لائف چھوڑا بید کوئی پتہ نہیں کہ یہ بید ہے کیا یہ بید ہے کیا ایک دیر ایسے ہی کر رہا تھا آج میرے نوٹس میں تو یہ بات نہیں تھی انہوں نے ایک بلدہ تفسیر کر رہا تھا پدیش کی کتاب کے پہلے باپ کی چھبی ستائیس آیت پہ اس نے کہا جس طرح روح الکس خدا باپ خدا بیٹا خدا روح الکس ایک ہے اس طرح بائبل مقدس کہتی ہے شادی شدہ زندگی میں میان بی بی ایک کیا ہیں کبھی جدا ہو سکتے ہیں کبھی ایسی ان میں خدا برکت ہے آپ جنہی مسیح دی گال کرو رول کو سونا دیتی آئے گا نائنٹن آو یونٹی جنہ مسیح سانو تکے دو دی تریف کرو سانو آگلا گدی آپ مسیح کی پرستش کریں رول کو سونا دیتی آئے گا مسیح نے بھی رول کس دے بارے گال کی تھی کہ سارے گناہ تھی انہوں معاف کر دیتے جانگے میرے بارے بھی کرو گے تو معاف کر دی جانگا جلیکل رود خلاف اگر گال کی تھی میں انہوں قدیگی نہیں کر گا معاف نہیں کر گا کیوں ان کی کیا ہے یونٹی ہے اور باپ بھی جتنی آپ پرستش کریں گے اتنی گی میں مار کھاتے رہتے ہیں کمزور پڑے رہتے ہیں اچھا بچیاں بہت پیار کرنے گے بیوی کئی بچے آ کتا آ میں تجا کتا آ آ سی یہ سارے ہی نہیں اپنے ہی نہیں یہ خدا نے دی ہے اس لئے شادی شدہ زندگی کا مضبوط ہو نا اس نے کہا سونا کی اس نے کہا تھا سن یہ غور سے سونا کیوں کہا تھا کیونکہ جب لوگ امیر لوگ جو تھے خاص کر جتنے آپ مندروں کے کبھی ہسٹری پڑے تو ان کی سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی سونا اور ان کے مندر کے سبھے ہوتے سونوں سے کون کون سی نئے ایتنا میں دو چیزیں بڑی قیمتی بائبل میں لکھی ہوئی بھرے کا لہو کیا ہے قیمتی ہے اور دوسرا لکھا ہوئے پترس کے خط میں تمہارا قیمتی ایمان کیا تو جب یہ کہہ رہا تھا تیرا سونا میرا ہے تو آج کی تشریح کے مطابق اب سکتے وہ یہ کہہ رہا تھا تیرا ایمان میرا ہے میں اس پر کیا لگاؤں گا ضرب لگاؤں گا میں اسے کیا کر لوں گا لے لوں گا تو خدا کے کلام میں لکھا ہوئے ہے کہ اس نے کیا خدا کے دوسرا حملہ خاندانی زندگی پر لکھا تیرا سونا تیری چاندی تیرا سونا میرا ہے تیری بیویاں اور تیسرا حملہ تھا تیرے لڑکے میں سے جو سب سے خوبصورت ہے وہ کیا ہے میرے ہے تو تیسرا حملہ کس پر بچوں پر یاد رہے کئی لوگ کہتے ہیں میری آقبت سور جائے زمین پر اگر کسی کی آقبت سور تھی ہے تو اس کی آقبت کے لئے ہوتی اس کی اولاد اگر وہ زندگی میں کامیاب ہو جائیں تو وہ شخص کامیاب کہلاتا ہے اگر اس کی اولاد کیا ہو جائے فیل ہو جائے تو کہا بھی جاتا ہے کہ اپنی خاندان میں فیل شخص ساری دنیا میں کیا ہے فیل ہے بے شک اس کی زندگی میں کتنے بھی کامیابی کے گھڑے اس نے گھاڑے ہو لیکن جنڈے گھاڑے ہو لیکن وہ کیا ہے فیل ہے لیکن خاندان میں بچوں کے کامیابی ایک بہت بڑی جو ہے وہ بلیسنگ ہے اور میں سمجھتا ہوں جیسے ہماری ایج بڑھتی ہے ہم ایج جب پوچھیں گے تو وہ ہماری خدمت کے بارے میں کام پوچھیں گے انہیں پتا ہے کہ خدمت تو خدامد کے فضل سے کچھ نہ کچھ وہ زیادہ یہ پوچھیں گے آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں اور وہاں پتا چال جاندہ بندہ کنہ پانی جی کنہ کے کامیابی انہیں بار ہی روڑا شڑھا پایا اندر کوئی کامجڑ ہے وہ نہیں ہیں اور دنیا میں جو گریٹ خادم دنیا میں بہت بڑے جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں کامجاب جن کے بچے کامجاب ہوتے ہیں اور خدامد بے حضور میں کہتا ہوں کہ تیسرا حملہ جو شیطان کا بڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تمہارے خوبصورت بچے عام بھی بچے جتنا کو کیا کرنا اس نے کہا میں تلاشی لوں گا اور تلاشی میں جو ہے میں تیرا سونا بھی لوں گا تیری بیویاں بھی لوں گا اور تیرے خوبصورت لڑکوں میں سے جو خوبصورت لڑکے ہیں اور تیرے گھر میں جو نفیس ہیں ان کو میں کیا کر لوں گا میں لے لوں گا تو تیسری نگاہ میں اس کی ہوتی ہے شیطان کی جس پر حملہ ہوتا وہ کیا کرتا اولاد پر ہوتا آج دنیا میں ہم کسی کا نام تو نہیں لینا چاہتے لیکن آپ دیکھیں وہ خدمت کر گئے ہیں بہت خدمت کی ہے لیکن ایک کام انہوں نے کی ہے اب جب ان کے بچوں کی طرف دیکھیں گے کہیں کہیں کوئی بچہ ہونا کی نہیں کام یاب نہیں تو وہاں کہاں حملہ ہو گئے بچوں پر حملہ ہوا ہے ہم بچے جو ہیں وہ شیطان کے ہاتھ پہ آگئے ہیں تو تین بڑے حملے جو ہیں وہ شیطان کرتے پہلا حملہ کس پر کرتے میرے ساتھ رہیے کس پر نواز کام ہے کتنے ایمان پر دوسرا کہاں کا حملہ کرتے ادواجی زندگی پر تیسرا حملہ ہوتا ہے بچوں پر حملہ ہوتا ہے اور یہ تین شیطان کے بہت بڑے حملے ہیں اور ہم نے اس کا حال روکنے اس کو ان حملوں کے خلاف کھڑے ہونا وہ ایمان نہ چھین پائے وہ ہماری ادواجی زندگی کو آل نہ پائے وہ ہمارے بچوں کے اوپر نگاہ نہ رکھنے پائے بھلکہ خدا کے فضل سے نہ صرف ہم ایمان میں مضبوط رہے ہمارا خاندان بھی خدا کے لہو میں ڈوبار ہمارے بچے بھی اس کی خاص حفاظت میں ہو اور خدا مند کا ہاتھ اور کے لئے دعا کرے اچھا دنیا میں کوئی شخص پیدا نہیں ہوا جس کی دمان پر کیا نہیں ہو نہ حملہ نہیں ہو اور بہت دفعہ ہم نے پڑا بھی بائبل میں بڑے بڑے سور میں بھی اپنے ایمان کو کیا کر بیٹھے تھے لیکن یاد رہے دوسری بڑی دعا کرنی ہے ہوتے ہم انہیں سمجھاتے جب بچے چھوٹے ہوتے ہم انہیں مارتے بھی ہیں اور اس کے لئے لکھا کہ اگر چھڑی سے مارے گا تو وہ مار نہیں جائے گا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن جب بڑے بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے ایک کام کر سکتے ہے اسے خدا کے ہاتھوں میں دیتے آپ کی دعائیں اسے بچا سکتی آپ کی دعائیں انہیں سیف کر سکتی آپ کی دعائیں انہیں مضبوط کر سکتی اور جیسے پالوس کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ ان میں کوئی بدی نہ پائی جائے آپ کی دعائیں اس کو بدی سے بچائیں امین اس لیے ہمیشہ اپنے ایمان کے لیے اپنی خاندانی زندگی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اگر میں پوچھوں آپ کہ آپ کو اپنے بچوں سے کتنا پیار ہے تو یہ کوئی عام سوال ہے لیکن میں کہتا ہوں جتنی آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے جتنی اپنے کی بڑی چال ہے لیکن چونکہ ہم نے میں نے ایک آیت چھوڑ دی تھی اور میں نے نہیں پڑی لیکن اب میں اسے پڑھتا ہوں یاد رہے ہم نے دو ہزار بائیس گزارا اور جب ہم اکتیس کو تھے تیس کو تھے تو بھئی لوگوں نے روزے رکھے دعائیں کی بہت لوگوں کو بڑی دعا ہوئی اکتیس کو اپنے بڑی خدا کی ذری میں دعائیں کی شکر خزاری کی لیکن نئے سال میں خدا نے آپ کے ساتھ اہد کیا لیکن آج میں آپ کو بتاؤں نئے سال میں شیطان بھی کچھ کہنا چاہتے ہے اور وہ بھی کچھ کرتے پڑھئے میرے ساتھ بائیس میں آیت جب بڑی خون ریزی سے ان کو قتل کیا شاہ اسرائیل نکل کر گوڑوں اور رتھوں کو مارا رامیوں کو بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا تو بائیس میں آیت میں کیا لکھت ہے اور نبی اور بنی اور شاہ اسرائیل کے پاس آیا اور اسے کہا جا اپنے آپ کو مضبوط کر جو کچھ تو کرے اور اسے غور سے دیکھ لینا کیونکہ اگلے سال شاہ ارام پھر تجھ پر کیا کرے گا چڑھائی کرے گا اس نے کہا یہ تو تیرا سال گیا گزر تو تو نے گزار لی ہے اور اکتیس کو کیا کر لی شکر گزار گزار گزر گیا لیکن اگلے سال کے لیے ابلیس کی بھی ایک وارننگ ہے اور ابلیس کی وارننگ یہ ہے میں اگلے سال پھر تیرے پاس آؤ اور یہ کسی عام شخص نے نہیں کہا نبی نے نبوت کی جیسے اس نے پہلے ان سے نبوت کی تھی اس کو کہا تھا کہ جا تو اس پر حملہ کر لے اب اس نے دوسری نبوت کی کہ یاد کر پچھلا سال تو تیرا کیا ہو گیا گزر گیا گیا گریس مل گئی ہے فضل مل گیا ہے خدا نے اپنے فضل کی بدولت وہ سال تیرا کیا کر دی ہے گزار دی ہے لیکن اب ایک نیا سال بھی تو کیا ہو گیا گزر گیا جیسا بھی لیکن کسی شخص نے کہا دشمن ابھی مرا نہیں ہے دشمن پھر کیا کرے گا آئے گا اور دشمن جو ہے وہ حملہ کرتے ہے اور لکھے اگلے سال اس نے کیا کی ہوئی ہے پلاننگ کی ہوئی ہے تو میں آپ نبوتی کلام یہ کہنا چاہتا ہوں خدا کے کلام سے جو خدا کے قدموں سے مجھے ملائے اور وہ کلام یہ ہے کہ یہ سال تو خدا نے ہماری مدد کی ہے ہماری فیملی کو محفوظ رکھتا ہے ہمارے ایمان کو محفوظ رکھتا ہے ہمارے بچوں کو محفوظ رکھتا ہے لیکن اگلے سال پھر کیا ہے کہ پچھلا سال تو کیا ہو گزر گیا لیکن اگلے سال پھر وہ کیا کرے گا ہمیں اس کا مطلب ہے وہ ایک دفعہ نہیں اس نے حملہ کر لیا مار کھا لی فتح ہو گئی وہ چلا گیا اس کی پلاننگ یہ ہے میں پھر کیا کروں گا حملہ کروں اور حملہ ان کے چیزوں پر کھئی دفعہ لوگ کہتے دوسرے لڑائی لڑے یہاں کیا لکھا ہو ہے خدا کے کلام میں خود لڑے اور میں آج آپ کو بتاؤ اس زندگی میں کبھی فتح نہیں آتی جو خود لڑائی نہیں لڑتا تو لڑے تو لڑے تو کیا لڑے کئی لوگ آپ کو کہیں پائی جتھے نہیں لڑتا اس نے کہا جنگ کھون شروع کر تو بادشاہ کر جنگ میں تجھے کیا دوں گا فتح دوں گا تو ان کو فتح ملتی ہے جو خود جنگ کے لیے کیا ہوتی ہیں کھڑے ہوتی ہیں اور جنگ لڑنی تین حوالوں سے کس والے سے اپنے ایمان سے جو ایمان میں مضبوط ہوا شیطان نے کو حملہ کیا بھی تو دا حملہ کی ہونے فیل کی ہو جنگ فیل جتھے کان چاہ کے گیا لے اوہ کام ہو جنگ جا چاہ کام کر یہ نہیں ہو نا یہ نہیں ہو نا پائی جی پگلہ سال دن تیرا بند پاس جان میں تیرے پجڑے ساڑے نہیں ہو رہو آمین میں آپ کو سادہ زبان میں اس لیے ایمان کی بولی بولیا کر شیطان کئی قسم دیا گلان کئے گا خیال سوڑ دیا تیار اندر لیکن جب بھی آپ اس خیال کو جڑکیں گے اور اپنا خیال جو کلام وہ پیش کریں گے تو وہ بھاگ چاہے گا آپ سے آمین 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 کئی دفعہ وہ کہلے تیرا بچہ انہیں ٹھیک ہو نا انہیں کیوں نہیں ہو نا انہیں ٹھیک ہزی مسید مام اٹھے نبی انہیں ٹھیک ہو ہو ہم ہم آت اٹھائیں گے ہم اس کے لئے دعا کریں گے ہم اس کے لئے آنس آئیں گے اور وہ کیا ہوگا ہم دعوت کی فضل سے کیا ہوگا ٹھیک ہوگا ہم دفعہ کرنے اپنے ایمان کا دفعہ کرنے اپنی فیملی کا دفعہ کرنے اور اپنے بچوں کا دفعہ کرنے اور جن بچوں کے پیچھے دعا ہوتی ہے وہ شیطان بھی پچھنا پہنے آنوں میں حملہ کر آگے پچھنا پہنے دیکھ نہیں کیونکہ صبح اٹھ کے کون کردہ ہی دعا ایوب صبح سویرے اٹھ کر اپنے بچوں کے شمار کے مطابق کیا کرتا تھا دعا کرتا تھا شیطان نے میرے بندے ایوب جاتے میں کریں کتروں دی جان ایتر دی جان اگ اگ ایتر دی جان جان کتروں دی جب تک تو اجازت نہ دے جب تک تو کسی جگہ سے کوئی راہ نہ کھولے میں نہیں جا سکتا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اپنے بچوں کے لیے فیملی کے لیے ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں شیطان کو راہ نہیں ملتی یہ قنون کے لیے زور ہمارے ساتھ ہے اس کی قدرت ہمارے ساتھ ہے اور اس نے ہمارے خاندانوں کو اس نے ہماری زندگی کو اس نے ہر طرح سے ہمیں کیا رکھ ہے گیر رکھ ہے اور وہ ہماری ایمان کو جانے نہیں دیتا اور خدا مند کا شکر جتنے اتنے سالوں سے مجھے راپ کو کیا کیا سنبھالے گا میں کہنا چاہنا شیطان اگلے سال تو ہی ہونے آئی تیر تو پہلو ہونے ہن لہوری پاریس زیادہ مند لہوری ہونے اس سے لئے اس پورا ہفتہ شیطان دا سر پھے لہور دے بیچ دعا میں ڈھہرے ہوئے اور خدا مند کے گھر میں پاسٹر شیزاد بھی کار رہا ہوں دا سی بچے بھی نار آج درائیور ہی نہیں ستا ساری ساری رات اور میں ہران ہوتا ہوں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں اس درائیور کے لئے زور دار تالیا بجائیے کدھی رات تین بجے چار بجے وہ چھ بجے کبھی جو بھی اس کو گھر کیا اور خدا مند اس کو برکت دے اور ہم نے شروع میں کیوں میرے دل میں خدا مند نے بات ڈالی اور میں نے خدا مند کہا اور خدا نے میرے ساتھ کلام کیا شروع میں دوار روزے میں ٹھہر دے اور تین باتوں میں اپنے ایمان کو محفوظ فیملی کو محفوظ اور بچوں کو محفوظ اور خدا مند نے ان کو اپنی حفاظت میں کیا کر لی ہے اور آج میں کہنا چاہتا ہوں خدا مند آپ کو بھی جب آپ کے لئے دعا ہوگی سنیئے آپ کے لئے بھی خدا کا کلام خدا آپ کو بھی محفوظ کرے گا آپ کے ایمان کو بھی کیا کرے گا اور جن کی فیملی میں کو گڑ بڑ ہے خدا ان کو بھی مضبوط کرے گا جن کے بچے جو ہیں وہ وارہ کرتے ہیں نشے میں چلے گئے ہیں کسی بری عادت میں چلے گئے خدا ان کو بھی سمال گا اور میں کہنا چاہتا ہوں میری بہنوں بیٹیوں بھائیوں اپنے بچوں کے لئے انسوب آئیں وہ واپس آ جائیں گے وہ خدا کو قبول کر لیں گے وہ توبہ کر لیں گے آپ کی فیملی مصبوط ہو جائے گی آپ کی فیملی میں خدا کی رونک آ جائے گی کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ سہکاری ضرب لگائے لیکن خدا نے ہمیں بھی ایمان کی قوت سے ایک بہت بڑا فضل دی ہے کہ ہم ان کے لئے دعا کریں آخری بات جس کے لئے میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہمیشہ خدا کے کلام کو سننے کے پیاسے رہے کہیے امین کس کو سننے کے پیاسے رہے خدا کے کیونکہ خدا کا کلام جب آئے گا وہ آپ کو ایسے اٹھا کر بادشاہ تخت پر بٹھا دے امین یہ بادشاہ بلکل دل چھوٹا ہو گیا تھا پہلے تو بزرگ آئے اور انہوں نے ان کے ساتھ کیا کلام کیا مات مات مان اس کی شیطان کی جو ہم کہتے ہیں وہ سننے اور کس نے آ کر کیا کلام نبی نے آ کر کلام کیا اس نے کہا جا جا کر کیا کر حملہ کر اور اس نے کلام نے اسے کیا کیا اٹھایا یاد رہے جب بھی خدا نے آپ کی زندگی میں کوئی بڑی فتح آپ کو دینی ہے اس سے پہلے آپ کے پاس خدا کا کلام آئے گا آمین کیا آئے گا تے جدو کلام تے نو مل جائے سمجھو عبلیس تے دیکھ تبا اور برباد ہو جائے گا کیوں کیونکہ کلام کی کدرت میں عبلیس اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا اس لئے آئیے آج آپ نے آپ کو خدا کے کلام کے پیاسے ہو کر ہمیشہ خدا بل سے کہے خدا میرے ساتھ بول میرے ساتھ کیا کر کلام کر مجھے ساتھ کیا کر کلام اور جب وہ کلام کرتا ہے تو پھر انسان تلیری میں اٹھتا ہے اور وہ عبلیس اور اس کی قوتوں پر فتح کرتا ہے کیونکہ کلام میں کیا پائی جاتی ہے فتح پائی جاتی ہے اور خاص طور پر وہ کلام جو خدا ہمارے دل میں کرتا ہے اور ہم اس کو کیا کر لیتے کبول کر لیتے کلام کی بڑی قدرت ہوتی آپ کو یاد ہوگا کہ ہنہ بچاری اتنی کمزور ہو گئی تھی کھانا بھی چھوڑ گئی تانے اسے ملتے تھی لیکن پھر ایلی قائن کے وسیلے سے اسے کلام ملا اور لکھا اس کے بعد اس کا چیرہ اداس نہ ابھی سیمول نہیں ملا لیکن چیرے پر پہلے ہی رونک آگئی کیونکہ کلام آپ کے چیرے کی رونک ہے کلام آپ کی تازگی ہے اور لکھے اس کے بعد اس کا چیرہ کیا نہیں رہا کلام آپ کو اٹھاتا ہے اس لیے بہن بھائیو دو کام اپنی زندگی میں کبھی نہ بھولیں نمبر ون دعا کرنا اور نمبر دو خدا کے کلام کو رسیو کرنا خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا اور یہ دونوں کام آپ کو چرچ سے ملیں گے جو چرچ کے ساتھ جڑا رہے گا وہ فاتح رہے گا آمین آئے اپنے سروں کو کام اور دو آکر